پارٹی کارکنوں کا دباؤ، سوشل میڈیا پر تنقید، وزیر اطلاع تطاولہ تارر نے غلطی تسلیم کر لی کیا مریم اکرام کو مخصوص خواتین کی فہرست میں ڈالنا غلطی تھی؟ پیالی میں طفان کھڑا کیا گیا، کیا مریم اکرام دستبردار ہوں گی؟ سب سوارات کے جواب مل گئے لیگی وزیر نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین کی فہرست بنتی ہے تو بہت سے لوگ اپلائے کرتے ہیں انہی میں سے لوگوں کو چنا جاتا ہے اگر سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپلائی کیا ہے اور فہرست میں ان کا نام شامل ہے تو اس پر بے وجہ کی بحث کی جا رہی ہے صحابی تعلیت حسین نے بات کارتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اسمبلی جا رہی ہیں اگر نون لیگ نے ذاتی طور پر انہیں نواز نہ تھا تو پارٹی کے حد تک نواز دیتے جواب میں عطا تارر نے اینکر پرسن کی بات کی توسیق کی اور کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی خاتون یا ٹک ٹاکر کو اس پوزیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ ابہام اگلے چند دھنٹوں میں دور ہو جائے گا مریم اکرام نے خودی اپلائی کیا اب خودی دستبردار بھی ہو جائیں گی اس سے پہلے مریم اکرام کی تحریک انصاف کے حوالے سے سامنے آنے والی تفصیلات کے بعد لیگی برکز نے احتجاج کیا تھا مریم اکرام کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کی سرگرم کارکن رہ چکی ہیں اور نو مئی واقعات میں بھی ان کے تصاویر ریکارڈ کا حصہ ہیں مریم اکرام ٹک ٹاک پر انٹرٹینمنٹ ویڈیوز بنانے کی حوالے سے بھی خاصی مشہور ہیں